بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبدیس ریسپی لے کی آئی ہوں لسن کے پیسٹ کی ادرک کے پیسٹ کی اور سبز مرچوں کے پیسٹ کی آپ یہ تینوں پیسٹ بہت آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور بہت لمبے عرصے کے لئے ان کو محفوظ کر سکتے ہیں ایک ہی دفعہ زیادہ بنا کے رکھ لیں اور لمبے عرصے تک ان کو استعمال کریں چھیلا ہوا لسن لیا ہے میں نے دیسی لسن لیا ہے آپ چائنہ والا بھی لے سکتے ہیں نمک لیا ہے دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل لیا ہے دو کھانے کے چمچ سب سے پہلے گرائنڈر میں لسن ڈال دیں نمک ڈال دیں کوکنگ آئل ڈال دیں اس کو بند کر دیں اور اچھے سے گرائنڈ کر لیں اگر آپ کی مشین چلنے میں تھوڑا سا مسئلہ کریں تو آپ یہاں پہ کوکنگ آئل کی مقدار تھوڑی سی بڑھا بھی سکتے ہیں لسن کو ہم نے بہت اچھے سے گرائنڈ کرنا ہے لسن کا کوئی بھی پیسز میں نہیں رہنا چاہیے پیسٹ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے گرائنڈ بہت اچھے سے ہو چکا ہے اب اس کو کوئی بھی آپ برطن لے کے اس میں نکال لیں میں شیشے کے جار میں نکال رہی ہوں لیکن آپ کوئی بھی ائر ٹائٹ باکس لے کے اس میں بھی نکال کے اس کو سییو کر سکتے ہیں لسن میں نے جار کے اندر سارا نکال لیا ہے لسن کا پیسٹ ہمارا ریڈی ہے اس کو اوپر سے کور کر دیں اچھی طرح اور اس کو فریزر میں رکھ لیں اب ادرک کے پیسٹ کی طرف آتے ہیں ڈھائی سو گرام میں نے ادرک لیا ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے چھیل لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز کار لیا ہے دو کھانے کے چمچ نمک لیا ہے سب سے پہلے گرائنڈر کے اندر ادرک ڈال دیں سارا ادرک اس میں ڈالنے کے بعد نمک بھی اس میں ڈال دیں کوکنگ آئل بھی ڈال دیں مشین کو کور کر دیں اور اس کو بہت اچھی طرح سے پیس کے اس کا بھی پیسٹ بنا لیں لیکن اگر آپ کی مشین چلنے میں تھوڑا سا مسئلہ کریں یہ اچھی طرح سے گرائنڈ نہ کریں تو اس کے اندر آپ آئل کی مقتار تھوڑی سی بڑھا بھی سکتے ہیں اس کے اندر نمک اس کو فریزر میں جمنے سے روکے گا اور یہ پیسٹ فریزر کے اندر بھی نہیں جمیں گے ادرک کو بھی بہت اچھی طرح سے میں نے پیس لیا ہے پیسنا ہم نے اس سے اتنا ہے کہ اس کے اندر ادرک کا کوئی بھی ذرہ نہیں رہنا چاہیے بلکہ بہت اچھا ہمارا پیسٹ بن جانا چاہیے ادرک کا پیسٹ ہمارا بن گیا ہے آپ اسے شیشے کے جار میں بھی نکال سکتے ہیں اور آپ اسے ائر ٹائٹ پلاسٹک کے باکس میں بھی نکال سکتے ہیں ان پیسٹ کو بناتے ہوئے ہم پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کریں گے بلکہ آئل کے ساتھ ہی اسے پیسیں گے ادرک کا پیسٹ ہمارا تیار ہو گیا ہے فریزر میں جانے کے لئے بلکل ریڈی ہے ڈھکن اچھی طرح سے جار کا بند کر دیں اور اسے فریزر میں رکھ لیں سبز مرچوں کا پیسٹ بنانے کے لئے سبز مرچے لئے ہیں ڈھائیسو گرام نمک لیا ہے دو کھانے کے جمچ کوکنگ آئل لیا ہے دو کھانے کے جمچ سبز مرچوں کو میں نے اچھی طرح سے دھولیا تھا خوش کر لیا تھا اب سبز مرچوں کو بھی گرائنڈر میں ڈال دیں اس کے اندر نمک ڈال دیں کوکنگ آئل ڈال دیں اس کو کور کر لیں اور اس کو بھی بہت اچھی طرح سے پیس لیں مرچوں کا کوئی بھی ذرہ نہیں اندر رہنا چاہیے مرچے میں نے چھوٹے سائز کی لین تھی اس لئے میں نے انہیں کٹا نہیں ہے اگر آپ بڑے سائز کی مرچیں لے رہے ہیں تو اس کے دو دو تین تین حصے کر لیں گے تاکہ مشین کو چلنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو گرائنڈ کرتے ہو اگر مشین کوئی مسئلہ کرے تو یہاں پہ آپ کوکنگ آئل کی مقدار تھوڑی سی بڑھا دیں گے پیسٹ مرچوں کا بھی ریڈی ہو گیا ہے بہت اچھے سے پس گیا ہے اس کو بھی میں جار میں نکال رہی ہوں آپ ائر ٹائٹ پلاسٹک کے باکس میں بھی نکال سکتے ہیں پیسٹ ہمارا ریڈی ہے جار کو اچھے سے بند کر دیں اور فریزر میں رکھ لیں یہاں پہ میں آپ کو پہلے سے اپنا فریز کیا اور لسن کا پیسٹ دکھا رہی ہوں یہ لسن کا پیسٹ ہے چمچ کی مطل سے آپ بہت آسانی سے اسے نکال سکتے ہیں یہ جمع ہوا بلکل بھی نہیں ہے اور فریزر میں بھی یہ پیسٹ بلکل بھی نہیں جمتے ادرہ کا پیسٹ ہے تو اس کو بھی دیکھیں تو یہ بھی پہلے کا بنا ہوا ہے اور یہ بھی بلکل نہیں جمع ہوا چمچ کی مطل سے آپ بہت آسانی سے اسے کسی بھی ریسپی میں ڈال سکتے ہیں نکال سکتے ہیں کیوبز بنانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ سبز میرچوں کا پیس بھی پہلے کا بنا ہوا میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کو بھی آپ چمچ کی مدد سے نکالیں اور جس مرضی ریسپی میں استعمال کریں اس ریسپی سے بہت آسانی سے آپ یہ تینوں پیس بنا سکتے ہیں نمک کوکنگ آل اور فریزر میں ہونے کی وجہ سے یہ جلدی خراب بھی نہیں ہوتے اور جمتے بھی نہیں ہیں کیوبز بنا کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے چمچ کی مدد سے آپ نکالیں اور کسی بھی ریسپی میں ان کو استعمال کریں ریسپی پسند ہے تو اسے ضرور ٹرائی کریں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں کمینٹ کر دیں اس کے ساتھ میرے چینل کو وزر ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں یہ بلکل فری ہے دعا میں یاد رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ